اتر پردیس بھارت کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا راج ہے اتر پردیس کی راجدھانی لکھنو ہے جسے نوابوں کی شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لکھنو شہر میں مغلوں کے جمانے کی بہت ساری مارتے ہیں جو صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں لکھنو اپنی عدب تہجیب و نجاکت کے لئے بھی پوری دنیا میں پریسد ہے اگر آپ کو نہ پتا ہو تو میں بتا دوں کہ لکھنو شہر بھارت کا تیسرا سب سے زیادہ خوش دہنے والا شہر ہے تو ہیلو دوستو میرا نام میں اتر مشہور اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج پوائنٹ اور آج میں آپ کو بتاؤں میں لکھنو شہر کی پانچ سب سے اچھی گھومنے والی جگہوں کے بارے میں نمبر ایک پر ہے بڑا امامبڑا بڑا امامبڑا لکھنو شہر کے مکھ پرٹک اسطلو میں سے ایک ہے اس امامبڑے کا نرمان آصف ادولہ نے سترہ سو چوراسی میں اکال رہت پریوجنا کے انترگت کرایا تھا اس امامبڑے کے اندر پچاس میٹر لمبا تتہ پندرہ میٹر اوچھا ایک ہال ہے امامبڑے کے اندر ایک آصفی مجد بھی ہے جہاں پر گیر مسلم لوگ ہو جانا منع ہے بڑے مامبڑے کے اندرگ بھول بلائیا ہے جس کے اندر کئی ساری دیوارے تتہ دروازے ہیں جس کو وصف پرسد بھول بلائیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس بھول بلائیا میں اگر آپ بینا گائٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کی کھونے کی آسنکہ بنی رہتی ہے اس بھول بلائیا کو دیکھنے کے لیے پریٹک اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاتے ہیں نمبر دو پر ہے چھوٹا مامبڑا یہ بھی ایک لکنوں کا مکھ آکرشرب کیندر ہے چھوٹے مامبڑے کو حسین آباد امامبڑا کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اس امامبڑے کو 1838 میں محمد علی شاہ کے دوارہ بنوایا گیا تھا محمد علی شاہ آوت کے تیسرے نواب بھی تھے یہ مامبڑا لکنوں کے پرانے چھتر چوک کے پاس استثت ہے نمبر تیم پر ہے امبیٹکر پارک اگر امبیٹکر پارک کو لکنوں کی شان کہا جائے تو ایسا کہنا بلکل بھی گلت نہیں ہوگا یہ پارک تقریباً 107 اکڑ میں فیلہ ہوا ہے یہ پارک لکنوں کے گھومتی نگر علاقے میں بنا ہوا ہے اس پارک کا نرمان گلابی پتھروں سے ہوا ہے جو رات کی روشنی میں بہت خوبصورتی سے چمکتے ہیں اس پارک کا نرمان اتر پردیس کی پورو مکھ منتری بہنجی مائیوطی دوارہ 2008 میں کرویا گیا تھا اس پارک میں ہرس ورس 14 اپریل کو امبیٹکر جہنتی بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے نمبر پانچ پر ہے جانیشور مشر پارک یہ پارک ایشیا کا سب سے بڑا پارک ہے یہ پارک لکنوں شہر کے گھومتی نگر علاقے میں استثت ہے یہ پارک لگ بک 375 اکر کی وشال بھومے میں فیلہ ہوا ہے اس پارک میں 40 اکر کی جھیل ہے جس میں آپ کنڈولا ناؤ کھا بھی مجھا لے سکتے ہیں اس پارک میں بننے کی لاغت لگ بک 168 کروڑ دوپے آئی ہے جانیشور مشر پارک کو لندن کے ہائٹ پارک جیسا بنایا گیا ہے نمبر پانچ پر ہے ریجیڈنسی ریجیڈنسی لکنوں کے سب سے مہت پور احتیاسک پر تک اس تھلوں میں سے ایک ہے ریجیڈنسی میں کئی ساری امارتیں سامل ہیں اس کا نرماڑ نباب آسف و دولا نے سن 1775 میں کروایا تھا یہ پاریسر گھومتی ندی کے تٹ پر استثت ہے تو کیسا لگا یہ ویڈیو یہ ہم کو کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکن بھولیں پھر ملیں گے ہم کسی ایک نئی ویڈیو میں دھنواد موسیقی